اب قادیانیت نے جنگ کا سلوپ بدل دیا ہے جو حضرات سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں جو دشمن کی چالوں پہ نظر رکھتے ہیں یاد رکھئے ہم جس موضوع پہ آ کر ہر سال کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے موضوع پہ حاضری لگوانے آئے ہیں افسوس کے جہاں پہ ہماری زندگیاں لگنی چاہیے تھیں ہم حاضری لگوا کے خود کو بری ضمع سمجھنے لگے یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں اب قادیانی اس وقت جب تک قانون جرم سے دو قدم آگے نہیں ہوگا جب تک محافظہ ختم نبوت قادیانیت نے زیادہ باخبر نہیں ہوگا ان کے دو ہاتھ ان سے آگے نہیں رہے گا قادیانیت کے فتنے کو نکل نہیں ڈالی جا سکتی قادیانیت نے نیا کام کیا کیا ہے اب قادیانی قادیانی نہیں کر رہے اب قادیانی ہمیں مسلمان نہیں رہنے دیتے بس وہ یہی کام کر رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے ان کا طریقہ واردات کیا ہے مسلمان کے اندر سے وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہلوائیں لیکن ان کو خریدا جائے انہیں استعمال کیا جائے ان کے ذریعے پھر بازابتہ مسلمانوں کے اندر اپنی ہمدردی پیدا کی جائے اور مسلمانوں کے اندر جو پیغمبر کی ذات اقدس کی وجہ سے ان منکرین ختم نبوت کے بارے میں نفرت پائی جاتی ہے اس نفرت کو اگر محبت سے نہ بدل سکیں تو کم از کم ہم الفت سے تو بدل دیں تھوڑا سا تعلق کے ساتھ تو بدل دیں اس کام کے لئے کیا کام کیا گیا اب ایسے ایسے سکالر جن کا وجود خارجی زمین پہ نظر نہیں آتا ہوائی مخلوق کی طرح سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل بنائے بد کمروں میں بیٹھ کر بیان ریکارڈ کروایا کروا کے کہتے ہیں قادیانیوں سے سماجی تعلقات کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں یہ تعلقات تو رکھے جاتے ہیں مرزا محمد علی جہل میں اٹھتا ہے کہتا ہے قادیانیوں کے ساتھ لیندین جائز ہے جب یہودیوں اور عیسائیوں سے ہو سکتا ہے تو قادیانیوں سے کیوں نہیں ہو سکتا یہ سوال عوام الناس کے ذہنوں کے قریب ہے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہودی اور عیسائی وہ شک جھوٹے ہیں بے شک وہ بے دین ہیں لیکن وہ جن نبیوں کے ماننے والے ہیں وہ نبی تو اللہ کے سچے نبی ہیں ان نبیوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ نبی سچے ہیں ان کی امتیں جھوٹی ہیں قادیانیت وہ قوم ہے جن کی امت بھی جھوٹی ہے نبی بھی جھوٹا ہے کیا ان کا کفر حسائیوں کا برابر ہو گیا ان کا کفر یہودیوں کا برابر ہو گیا تو میں ارضیہ کر رہا تھا اب انہوں نے ان لوگوں کو خریدا کہ تم مسلمانوں کے اندر ہمارے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرو مسلمانوں کے بہنی اختلافات کو ہوا دو ان کی عبارتیں آپس میں پیش کرو اس مسلک والے کو اس مسلک سے لڑاؤ نتیجہ یہ نکلے ان کی قوت آپس میں ٹکرا ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے اور قادیانیت کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے اور جب بات آئے تو کہو ان سے سماجی تعلقات رکھنے میں کیا برائی ہے سماجی تعلقات رکھنے میں کیا حرج ہے یاد رکھئے زندگی کے ساتھ کسی بھی قسم کا نرم رویہ اشتیار کرنے کی شریعت نے کہیں بھی گنجائش نہیں چھوڑی اور آگے چلیے ایک تو یہ تھا مرزا محمد علی جہلمی جس کا علماء تاکب کر رہے ہیں ہم اس سے غافل ہیں ہمارے سکول و کالج کا نوجوان اس سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے دوسرا فتنہ جسے جعوید احمد غامدی کہا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کی بنسبت کفار کا خوش آمدی ہمیشہ زیادہ رہا ہے اس شخص نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کی باتیں کرتا ہے یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے اس کے قائد کو اٹھا کر دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی جس طرح حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے جعوید احمد غامدی منکر ہے قادیانی حضرت عیسیٰ کے رفائل السما کا منکر ہے مرزا یہ جعوید احمد غامدی بھی منکر ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ کے آسمان سے نازل ہونے کا منکر ہے جعوید احمد غامدی بھی منکر ہے مرزا قادیانی حضرت مہدی علیہ الرزوان کی متعلقہ تمام روایات کو تمام حدیث ہو وہ متروک اور کسی درجہ کی ضعیف اور موضوع حدیث کہتا ہے یہی بات جوید احمد غامدی کہتا ہے قدم قدم پہ تو اس کے ساتھ چل رہا ہے پھر نرمی کس بات کی پھر اس کا یہ کہنا مسلمانوں تم قادیانیوں کا ساتھ سختی کرتے ہو یہی بات تو محیدن ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے یہی بات تو شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے کہی ہے یہی بات تو مولا بیداللہ سندھی نے کہی ہے سب جھوٹ آدھی عبارتیں نکل کرنا قوم کو دھوکا دینا اور قوم کا اندہ دھند اس کا پیچھے چل پڑنا اپنے علماء کی طرف توجہ نہ کرنا یاد رکھنا شیخ حضرت محیدن ابن العربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں پینتیس مقامات پہ دلکے کی چوٹ پہ پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ پیغمبر کی ختم نبوت کے منکر ہیں ان غامجیوں کا طریقہ اکار کیا ہے اگر ایک ایسا پوائنٹ بنایا جائے جیسی چھتری قائم کی جائے جس میں ہمارے جو مقدس بزرگ ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہیں ان کی عبارتیں ڈھونڈھونڈ کر لائی جائیں اور اس کے نیچے مرزا قادیانی کو چھپا دیا جائے اس چھتری کے نیچے چھپا دیا جائے اگر قادیانی کے بارے میں بات کرتے ہو تو یہ بات تو تمہارے بزرگوں میں بھی ہے ہاشا وک اللہ ہمارے بزرگ قطن عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کسی بھی دوسری رائے کا شکار نہیں تھے یہ قادیانیت کے سہولتکار ہیں جو قادیانیت کے بارے میں ان کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں اپنے عقابرین سے بدگمان کر رہے ہیں